موسیقی آپ کو بتا دوں کہ میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی اس پہ موجود ہوں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جانور موجود ہے بھائی ایک وہ گائیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک ہماری پیاری سی ایک اور گائیں وہ جو بچے کا گوشت نہیں کہتے بچے کا گوشت بچے کا بنے ہوئے ہو سب کو جانور کیلئے ہو اپنے آپ کو دے گا تمہیں چاہیے قربانی کی جانور کو تھوڑا پہلے لے کر آ جانا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے اس کو کھلانا پہلائے اس کو قربان کرنی اصل قربانی وہی ہے اس کے پیچھے لوجک یہ ہے ہم جا رہے ہیں دبن جانور کے پاس ایسے تو ایک کروڑ کا ہے آپ پچھان میں دے دو یہ چھے ٹانگوالا بکرا بچپن سے ہی اس کی چھے ٹانگیں ہیں تو فائنلی ہم آپ کو ملوا رہے ہیں سرما والا کنگ سے اور یہ ایک کروڑ کا جانور ہے یہاں پر اس وقت اس پوری منڈی میں اس سے بڑا یہ ہے السلام علیکم گوڈ مورنگ کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں بھائی پورا ہفتہ میں بہت ایکسائٹڈ تھی بہت ایکسائٹڈ تھی لیکن آج ایکسائٹمنٹ کی حد ہے حد ہے آج ایکسائٹمنٹ کی کیونکہ آج ہم انٹرویو کرنے جا رہی ہوں آج جس فاملی کا انٹرویو ہے ایک تو ان کے ساتھ میری دوستی اپنی جگہ اپنا عیت اپنی جگہ پیار اپنی جگہ عزت اپنی جگہ احترام اپنی جگہ لیکن آبیسلی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا نام جن سے لوگ محبت کرتے ہیں جن سے لوگ عشق کرتے ہیں اور میرے سٹ پہ جب میں ڈراما کر رہی تھی تیری رضا تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا سارے فینس تھے تو میں نے کہا چلو جی آپ پلیز میں نے ریکویسٹ کی کے لیے ذرا آپ بات کر لیں ان سے تو جب میں نے ان کو ویڈیو کال پہ لیا تو ایک بندے نا صرف ان کو اسلام علیکم ڈر کے مارے ایکسائیٹمنٹ میں کہ یار اسی بڑی شخصیت میرے سامنے ہے تو میں اب کیا بات کروں نا اور بعد میں ہم نے فون جب رکھا پوری تیم نے اس کی کٹ لگائی کہ تم نے اس شخصیت کو سلام کیوں نہیں ایسے کھڑے ہو کہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا وہ اتنا بڑا نام ہے ٹھیک ہے آج پہلی دفعہ کمپلیٹ فیملی کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی تو بھی انہوں نے پہلا شو پہلا انٹرویو میرے ساتھ کیا اور جب ان کے گھر ایک ننی سی پری آئی تو بھی یہ کٹ لیٹ مجھے جاتا ہے اور انہوں نے دوستی صرف مجھ سے ہی نہیں اور ہماری باقی تیم سے بھی نبھائی ہے اور وہ میرے شو میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو پہلی دفعہ ان سے وہ دل کی باتیں ہوں گی جو آپ نے کبھی نہیں سنی تو آج میرے ساتھ ہمارے ملک کا بہت بڑا نام جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں بہت عزت کرتی ہوں اگر مجھے کوئی دکھ ہو کوئی بھی بات ہو تو شاید وہ ایک ایسا دوست ہے جس کو میں بتاتی ہوں اور مجھے بڑا سکون بھی مل جاتا ہے کہ ہاں یار چلو میں نے دل کی بات وہ کر دی لیکن آج یہ میں حقیقت بتا دیتی ہوں کہ ان سے زیادہ اگر میں عزت کرتی ہوں تو میں ان کی وائف کی عزت کرتی ہوں میں اپنی بھابی کی عزت کرتی ہوں میں ان سے پیار کرتی ہوں اتنی ڈاؤن ٹو ارت اتنی پیار کرنے والی لڑکی اتنا مجھے لگتا ہے کہ کامپرومائزنگ اتنی اچھی ماں ایک اچھی بیٹی ایک اچھی بہن ایک اچھی بیوی آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گی تو میں ان کو بلانا چاہوں گی میں چاہوں گی کہ پوری فیملی یہاں پر ساتھ آئے آج آپ کو موقع میں نہ دوں تو بددواہ مت دیجیگا کیونکہ آج میں نے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہے میرا فیوریٹ کپل ہمارے پورے ملک کا فیوریٹ کپل محمد آمیر اور نرجس آمیر آمینسا برم ساتھ آمینسا یییییییییییییی موسیقی موسیقی باب پاس باب پاس ایسی نرزیس آجائے آمیر آجائے اور آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ اور آج مجھے پتہ چلا کہ آمیر صرف ایک اچھا انسان ہی نہیں اور بہت اچھا کھلاڑی ہی نہیں اور بہت اچھا باپ بہت اچھا شوہر ہی نہیں بہت اچھا وعدہ نبھانے والا شخص بھی ہے ایسی نا آمیر کے بھی بالوں سے وہ ہٹا دے لگیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایکسائیٹمنٹ کا لیول یہ ہوتا ہے ہم بارشے کر دیتے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کشکے ہیں کتن سال بعد میری اس طرح انٹرویو کے اس میں ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا اور اب منسا کے ساتھ انٹرویو میں کر رہی ہوں تو کافی تائم ہوگی دو سال بعد دو سال اگلے مہینے سال کی ہوگی سپٹمبر میں سپٹمبر اچھا ٹھیک ہے نرجس کی ڈیٹ آف ورز بتا ہے مطلب کیا ڈیٹ بتا ہے اس کی سپٹمبر ہے اس کی بردے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کے لئے ظاہر ہے امیر آپ نرجس آپ لوگ ورڈس کی ہمیشہ میرے پاس کمی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے کیا بولوں اور کتنا بولوں لیکن آپ کی یادیں آپ کی چیزیں ہم ایک پاکیج میں قید کر لیتے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی تو آپ دیکھیں اور امیر کو قید کر چکی ہیں امیر نے جیسے یوں کہنا میں نے کہا امیر قید ہو چکے ہیں لڑکیاں دل تھام کے رکھیں آپ کو اپشن دیں گے تو ہم آپ کو پاکیج دکھاتے ہیں قومی ٹیم کے لیفٹ عام فاسٹ پولر محمد آمیر تیرہ اپریل انیس سبانوے کو گوجر خان میں پیدا ہوئے اور اسی شہر کی گلیوں سے ان کی کرکٹی شروع آتے ہیں وہ ساتھ بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے فاسٹ بولنگ کا آغاز سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم سے متاثر ہو کر کیا گیارہ سال کی عمر میں محمد آمیر نے راول پرنی میں باجوہ اسپورٹ اکیڈمی سے اپنی کریئر کا آغاز کیا تھا اور قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے کے بعد گوجر خان چھوڑ کر لاہور میں قیام کا فیصلہ کیا ٹرکٹ کے میدان میں عالمی سطح پر کامیابی کے جھنڈے گار نوالے محمد حامل برطانوی شہریت کی حامل پاکستانی نیاد خاتون نرجس خان کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے اور ستمبر دوہزار سولہ میں ان سے شادی کر لی نرجس خان برطانیہ میں پیدا ہوئی اور وہ پنجابی کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی عبو رکھتی ہیں پچھلے سال ان کے گھر میں ایک نننی منی کا لینے آنکھ کھولی تو ان کی زندگی ہی بدل گئی محمد آمیر کی سازگرہ کے موقع پر ان کی شہریت کے حیات نے اپنے پیٹر پیغام میں محمد آمیر کو دنیا کا سب سے بہترین شہر قرار دیتے ہوئے اللہ سے ان کی حفاظت اور انہیں بھرپور خوشوں سے نوازنے کی دعا کی تھی آج کے پروگرام میں محمد آمیر اپنی فیملی کے ساتھ سبح سویرے سما کے ساتھ میں ہمارے مہمان ہوں گے اچھا نرجس یہ تو مجھے پتہ ہے کہ واقعی آمیر بہت اچھے دوست اور کھلاڑی پوری دنیا مانتی ہے اس سے تو مطلب اس پہ بات ہی کرنا مجھے لگتا ہے فضول ہے اس سے تو کوئی ڈینائے کر ہی نہیں سکتا لیکن کیا واقعی یہ بہت اچھے شہر ہیں یہ آمین سلی سپیکنگ الحمدللہ میں دس بار کہتی ہوں پر آمیر ماشا اللہ لیسے اس چیز کو ڈسکراب کراؤں گے اس میں ایسے نہیں بول رہی کیونکہ میں انٹریوی میں ہوں بر ایکشل میں ایسے نہیں بول رہی کیونکہ میں انٹریوی میں ہوں بر ایکشل میں محصول ہوتی آمیر سے لیکن ہے بہت اچھے بہترین بہترین اور یہ جو دن پھولتے ہیں وہ بول لیے بر میں آمیر کے لیے ہمیشہ شکر اللہ مدلہ کرتے ہوں اور اگر ایسے باپ بھی ہو اور اگر ایسے باپ بھی ہو میں یہ کہوں گے کہ وہ میرے سے اچھے بہادر ہیں مجھے کبھی کبھی صرف ان دونوں کو دوسرے کے ساتھ دیکھ کے سکون ملتا ہے اور منسا جو ہے مجھے اب جیلسی بھی ہونے لگ گئی ہے سیریسی مجھے صرف یوز کرتی ہے بس باتا پیمپر سے اس کے لیے کے لیے سیڈن کے لیے دیکھو عمر دیکھو بھی سال کی نہیں ہوئی اور بس بابا 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 ہی ہیں سب کچھ مجھے گیارہ مہینے کی اور بابا بابا ملتا ہے مانکہ کو پھول اب تو وہ سریٹھوے کہتے ہیں ماما کو ڈانٹو اور وہ شروع ہو جاتی ہے مجھے ڈانٹنا سیریسی ماما کو ڈانٹو 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 �aj پھر دکھاتے پھر دکھاتے ملت Fahren باتے کچھ آکتے جس طرح ماما کو ڈانٹو 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 camel ڈانٹو انہوں نے دکھا کے آمیر شادی کے بعد تو میں نے آپ سے بات کی تھی بات منسا کے بعد لائف میں کیا چینج آیا ہے آمیر کتنے مچور ہوئے ہیں آمیر کی سوچ میں کیا چینج آیا ہے وہ میں جاننا چاہتے ہیں I think جو چینج تو میں کہوں گا وہ ہر بندے کی لائف میں آتا اور خاص طور پر بیٹی لیکن سکون جو آیا ہے وہ پہلے نہیں تھا منسا کے بعد سکونہ ہے نہیں یہ لیکن مجھے بھی منسا کے ساتھ ہم سکون میں رہتے ہیں لائف جو ہے کمپلیٹ ہوگی ہے کمپلیٹ فیل کرتے ہیں کئی دفعہ آپ جو ہوتا ہے لائف میں ڈاؤن ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتے ہیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں کچھ آپ کے پرفیشن کے حساب سے ہوتے ہیں کچھ اور دنیا کی چیزیں ہوتے ہیں لیکن اس کو جب بھی میں دیکھتا ہوں میری ساری ٹنچنیں دور ہو جاتی ہیں تو میں نے سب سے اس کیلئے رولا کہ جو چینج ہے وہ آتا ہے لیکن لائف میں سکون ہونا بہت ضروری ہے سکون کے لاوہ کچھ بھی نہیں اور اس کی وجہ سے میری لائف میں سکون ہے سکون ہے اور کریجٹ ان کو جاتا ہے ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیٹی کیونکہ میں اگر یہ نرجس کے لئے کہہ رہی ہوں تو ابھیسلی میں نے یہ دیکھا ہوگا تو اس وجہ سے میں بات کر رہی ہوں ورنہا اس بات میں کبھی فوکس نہیں کرتی کہ آپ ایک اچھی بیٹی ہیں آپ ایک اچھی بہن ہیں ایک اچھی ماں اور ایک اچھی وائف ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ بہت اچھی دوست کی ٹھیک ہے ہنہ آپ پوری طرح کوشش وہ کرتی ہے کہ واقعی کہ میں سارے رشتوں کو برابر رکھوں اچھا چھوٹ چھوٹی گلیوں سے کھیل کر لوٹس تک پہنچنا یہ میں نے وسیم بھائی سے بھی سوال کیا تھا کبھی سوچا تھا یا بس ہو گیا یار پتہ ہے کہ بہت میکس اند میکچ ہوتا ہے آپ ایک چیز کا ایم لے کے نکلتے ہو گھر سے کہ یار یہ میں نے کرنی ہے اس چیز کیلئے میں نے محنت کرنی ہے لیکن نہ امیدی لے کے بھی نکلتے ہو آپ گھر سے کافی لوگ نہ امید ہو کے بھی نکلتے ہو گھر سے میرے کیس میں تو بیانس یہ نہیں تھا امیر کیس میں یہ کبھی بھی نہیں ہے میں ایک چیلنجز میں کہتا ہوں کہ جتنی تف سچویشن آئے میں اتنا اچھا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہوں مجھے جو تف سچویشنز ہیں وہ میں پسند کرتا ہوں ان کو میری لائف میں کبھی نہ والا جو ہے نا وہ ریشو آیا ہی نہیں ہے کبھی کیے ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ میں نے کیونکہ آپ کی نیت صاف ہو آپ اپنے کام کو صحیح نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ملتا ہے محنت نیت صاف یس تو میری لائف میں یہ تھا کہ میں نے کرکٹر بننا ہے لیکن ہا اس کے لئے پروسس تھا تو اس میں میں نے پھر کام چوری نہیں کی اچھا اس میں کتنا مشکل آیا وہ بہت ہی مشکل تھا وہ کیا تھا جیب میں کتنے پیسے ہوتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایٹھ کلاس کا سٹوڈن تھا میں اور باجواہ کیاڈمی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کرکٹ کلب اور جتنی سر نے سختی کی وہ میں نے لائف میں کہیں اور نہیں دیکھی امہ سے بھی زیادہ مارے بہت زیادہ بہت زیادہ مارے کیا چپیڑے کیا سب کچھ کھایا ایٹھ کنگ استاد کی مار بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہیں نہیں کہ یہ آپ کو لے جاتی ہے اور ان کی وہ جو سختی تھی جو ان کا کنٹرول تھا میرے پر ایٹھ کنگ اس چیز نے آج تک آج مجھے یہاں پہ پہنچا ہے چلے استاد کی تو مارے پتہ چل گئیں ٹھیک ہے امہ کی اببہ کی اببہ کی وہ کبھی نہیں مجھے تو بھی ہونے سکتا ہے پھر بھی تھوڑی سی نہیں نہیں اببہ کی بلکے ایک آج مارے اببہ کی بھی پڑھتی ہیں لیکن جب سے میں نے کرب کرکٹ سٹارٹ کی تو اس کے بعد میں بچہ ہو گئی لیکن اوڈر زیادہ کھا رہا تھا دار چھوڑ کے میں کلب چلا گیا تیچر سے میں زیادہ کھا رہا تھا لیکن یہ کہ امی اببہ سے میں نے کبھی اتنیا کبھی نہیں کہا اببہ سے تو کبھی بھی نہیں اببو کی آنکھ ہی کافی ہے بیٹا وہ بہت شریفہ دی نہیں اببو بہت سویٹ ہے ایس چیم اف اپ اپ ایسن ماشاءاللہ وہ تو بس بہت وہ تو میں نہیں ہوتا انہوں نے کبھی بھی کسی کو ڈانٹا ہوگا زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کسی کو ڈانٹا ہوگا ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز اور امی کی طبعت کیسے بیچ میں امی کافی ابھی بہتر ہے کافی بیمار ہوگی تھی ابھی بہتر ہے صحیح بولا ہے نا؟ بالکل صحیح بولا ہے دیکھیں جی میں نے صحیح بولا ہے اچھا نرجس آپ کی لائف میں دو سال ہو گیا ٹھیک ہے جب میں نے پہلے انٹرویو کیا تھا تو شادی کی کچھ دن بعد ہی ہم نے کیا تھا ولی میں کے بعد ہم نے کیا تھا وہ لیکن دو سال میں ایسی کون سین کی چیزیں پتا چلی جو اتنے سال میں نہیں پتا چلی کہ ہیں یہ بھی ہے ہاں ہاں سچ سے بتانا ہے تاکہ وہ عادتیں یہاں سے ختم ہو جائیں اور سوڈیو سے نکلتے نکلتے اچھا ایک چیز جو مجھے عامر کی پتا چلی ہے جو مجھے میں نے پتا چلی ہے نجھے بتائی گی وہ اچھی اور اور وہ مجھے وہ بس ایک ہی ہے باقی تو وہ سیم ہی ہے بڑا تھی ایک چیز جو مجھے ریلا حزول ہے عامر تیار ہونے میں بوٹ جا الٹا ہو گیا ادا دنٹا ادا دنٹا اتنا زیادہ تو مجھا مطلب مطلب inerjeez بھائی پہلے تیار ہو جاتی ہے نو 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 ننجس تیار مطلب اگر ہم ساتھ میں تیار ہونا شروع ہو تو میں پہلے پہلے نو 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 جس بندی کو بلو درائی بھی کرنا ہوتا ہے نو 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 کپڑے شپڑے پہن کے میں جوتے پہن رہا ہوں میڈم تھی کپڑے بھی پہن لیے اب بعد میں جب میں تیار ہوتا ہاں چلے پھر جب بھی بال سیدھے کرنا ہے باقی جو ہے میں جلدی تیار ہوں جیسے لو مال لیا کیسے کہا تھا کیسے کہا تھا برا ہی نہیں ہوگی مطلب تمہیں کوئی ایسی بات نہیں ملنے والی بیٹا میں بتا رہا ہوں لیکن وہی ہوئی شادی کے بعد میں نے کوئی سوال پوچھنا تھا جو ایک دم سے میں بھول گئی تو اس لئے میں اپنا کوئیسٹن چینج کر لیتی میرے ساتھ ہی ہو گیا ہے نیکوز میں گجنی میں بھول جاتی ہوں ویسے بعد بیبیز کے بعد آپ جنگتے ہو گئی ویسے گجنی ہو گئی گجنی ویسے ناری ہو گئی جو بات خود بھی بھی بھول جاتی ہے تو مجھے کہ تمہیں تو میں نے بتایا تو تم بھول گئی گجنی ہو گئی اچھا ٹائٹل دیا ہے نرجس گجنی اچھا آمیر کی کوئی ایسی بات جو آمیر نے کہا نرجس میں ادھر جا رہا ہوں اور یہ کام پلیز ضرور کر لینا اور نرجس گجنی بن گئی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آمیر گھر پہ آئے ہو تو آمیر کا ریاکشن کیا ہوتا ہے آمیر کے غصے کی ایکسٹریم کیا ہوتی ہے ایسے آپس کی بات ہے غصے والا تو ہے آمیر اور دوسرا آمیر پرسنلی خود بہت پنکچول ہے اگر کوئی چیز بولی ہے کچھ کرنا ہے تو مطلب اگر کہیں دس بجے پہنچنے آمیر ساڑھے نو پہن جاتے ہیں آپ کے شویر میں ٹائم پہ آئے ہوں تو آپ سے پہلے آئے ہوں مجھے اگر کبھی بھول جاہوں میں تو میں پینک تو ضرور ہو جاتی ہوں کہ مجھے بتایا آہ 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 کیا ہوتا ہے بولیں بولتے اور مجھے کچھ ہی نہیں ہے بس ایک بات بولیں گے بس تم گجنی ہوگے اب وہی کافی ہوگی ہے بھاتا وہی ختم ہوگی ہے اچھا ایک دونوں میں سے غصہ کس کا زیادہ خطرناک ہے اپکورس آمیر کا میں نے خود کہہ دیا دیکھو سچ بولا میں سچ بولا ہے میرا دو سچ بولا ہے یہ بات باتنے کی بات اچھا نرجس سے شادی کے بعد عزت محبت میں کتنا اضافہ ہوا مجھے پتہ کہ آپ نرجس کے لئے اوورال بات کر رہی باقیوں کس کے لئے عزت اور محبت بڑی ہے سب انسانوں کے لئے محبت کس کے لئے بڑی ہے بھائی سب انسانوں کے لئے ہے نرجس کے بعد سارے انسانوں کے لئے محبت بڑی ہے اوورال بات کریں صرف نرجس کے بعد میں نرجس کیل experimentation timeframe辛 recycle pra آپ کلیر کریں ہی بات نرجس میں نے صحیح بات کری ہے نا نرجس کہتا ہوں میں صحیح بات کری میں نے کہا کہ کتنی عزت محبت ہے نرجس کے لئے آپ نے یہ نہیں کہ آ آپ نے نرجس کے لئے نہیں کہا میں نے کہا اوورال پوچھ رہی ہے او نرجس کے لئے پوچھ رہی ہے نے بانت سے شادی کے بعد نرجس کے شادی کے بعد 회 ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے I think میں تھوڑا سا جو میری لائف میں کہتے ہیں تھہراو آیا ہے وہ I think اس کی وجہ سے آیا ورنہ میں تھوڑا سا سٹبن سا تھا کہ ہر کام بس ایسے ہو جائے فوراں جو کہہ دیا ہو گیا اس سے تھوڑا میں نے سیکھا ہے کہ لائف میں تھوڑی چیزیں ہیں وہ صبر سے بھی ہوتی ہیں تو وہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے اور پیار جب وہ ہمیشہ سے آئے پیار تھا تو شادی بھی ہے اس لئے آئے ساتھ بھی ہیں اور یہ پیار کی کہانی پتا ہے جب میں نے ان کی سنی تھی نا تو مجھے رونا آ گیا تھا اور میں چاہوں گی کہ وہ کہانی حیاب نہ رونا پلیز دوبارہ نہ رونا نہیں ہم نہ رونا چاپ پہت لوگوں کو تھوڑا سا یا آپ پتے ہیں وہ بہت ایسی کہانی تھی کسم اور نرسل میں بھی رو پڑی تھی ہم سب رو رہے ہیں اگلے کو بھی رونا آگیا تھا ایسے سمید ایسے سمید ایسے سمید ایسے سمید ایسے سمید سچ میں رو رہی تھی وہ تو میں لگتا ہے کہ میں جھوٹا رو سکتی آج ہم بھی روتے ہیں سچ میں اس دن بھی نرجس بھی روی تھی میں بھی روی تھی ہم نرجس بھی روی تھی یہ تو بہت جلدی ایموشنل ہو جائی تھی دو ہم دونوں مطلب ایک دیسے ہیں اچھا ایک سوال کروں گی پھر کال سلوں گی اس کے بعد ہم رویں گے ملکس ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن وہ بہت مجھے لگتا ہے کہانی میں آج تک نہیں بھولی شاہد میرے دل میں آپ کی عزت آپ کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ میں آپ کو بتا رہی سکتی مجھے یہ بتائے کہ نرجس نے تو آپ کی خامی بتا دی شادی کے بعد ٹھیک ہے اب نرجس کی بھی کوئی ایسی بات ہوگی بہت زدی ہے زدی بات اب تو نہیں ہوں ایک دفع کر میرے سے کوئی گلتی ہو گئی نو 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 مانتی نہیں ہے جلدی دو تین دن تو مجھے لگ جاتے ہیں مناتے ہو میرا گستہ آتا ہے نکل جاتے ہیں کیا ہو کچھ چاہی ہے اب یہ چاہی ہے آجو میرے پاس آجو پھر دوں گے آجو جانا پپٹ آجو چھو 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 آجو کیا جیتا من جانے یہ چاہی ہے جو چاہی بس تو میرے پاس آجو فریم بن جائے گا اچھا سا جانا پپٹ جانے جو 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 موکی کر کے جاؤ موکی کر کے جاؤ تو زدی بہت ہے دو تین دن بعد مانتی چاہیے دا ٹھیک ہے یہ چاہیے دا اچھا میرے پاس کال ہے ہیلو اسلام علیکم گوڈ مارنگ کون ہے ہمارے ساتھ گوڈ مارنگ شناز فاطمہ فروم آئی لینڈ اچھا شناز کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھیک جن سے میں کال ملا گیا اسی بلاخر آج مل گئی بہت خوش ہو ہی اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور بڑا زبادر شو کر رہی ہے آپ ساما کے تو ویسے بھی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں ساما ہمارا فیمیلٹ چینل ہے یہاں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے لینڈ میں ساما ارے واہ بہت شکریہ تینکیو اور یہ کہ ایسے ہی آپ اچھے اچھے لوگوں کو بلایا کریں اور بہت اچھا رکھتا ہے بڑے انفرمنٹیو پروگرام ہوتے ہیں آپ کے اور اور ساما جتنے اچھے نیکی کے کام کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور ان کے لیے بیر سوش لیکن کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہا رہے کبھی آپ کو مواقع نہ ملا ہو کہ آمر سے کوئی سوال یا نرجس سے کوئی سوال کوئی بھی سوال بس یہی ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ملک و قوم کے لیے بہت اچھا ہے دل جمعی کے ساتھ اور اسی طرح کرتے رہے ہیں ہمارے ملک کا نام روشن کرتے رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی ستارے ہیں اچھا اس پر ایک مزے کی بات بتاتی ہوں جب ہم پی ایس ایل کے لیے گئے تھے نا دبائی تو وہاں پہ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ صرف آمر جو ہیں وہ گراؤن میں کھیل رہو ہوتے ہیں کراؤڈ میں کوئی اور بھی کھیل رہو ہوتا ہے سمجھتا آپ گئی ہوں گی وہ میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں آگے ہلو اسلام علیکم گوڈ موننگ کون ہے ہمارے ساتھ والیکم اسلام جی میں یاسمین بات کر رہی ہوں ہرے یاسمین کیسی ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں چھے کو آپ سنائے آپ کیسی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں کراچی بھائی جا گیا کراچی شکر الحمدللہ میں آپ کی پول پپ سے ملاتی لگتی نہیں ہے تو مجھے محمد حمبل کی بیوی سے بات کرنی مجھے بہت بہت باری ان کی فین کیوں بہت باری ان کی آپ کی فین بہت 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 شعب خیال میرا خیال ہم دونوں چلتے ہیں نرجس بہت 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 ہم جو رہی ہے اچھا آپ نے کیوں نرجس سے کیوں بات کرنی تھی کیا بات کرنی تھی بتائیں مجھے بہت رہا گچھ لگتی بس میں کہتی ہوں دنیا میں کسی کی فین بات سے سب سے زیادہ ان کی واہ جی 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 بہت اچھا اور ایک اور بات میں فہد مصطفیٰ کی بھی بہت بڑی فین ہوں ایمی شہزاد کی بھی اور محمد آمبر کی بھی سب کی لیکن کسی نین کی اور محمد آمبر کی بیوی کی اتنے میں کسی کی بھی نہیں اوکی جی چلیں فہد کو بھی میں شو میں بلاؤں گی اور کیا نامے بھائی یہ بہت 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 ہے اچھا ایک کول لے لوں جلدی سے یا بریک لوں اچھا بریک لیتی ہوں اور آپ کے لیے آج جو ہے وہ ہم آزادی مک بھیجیں گے جس پہ نرجس کے اور محمد آمبر کے signatures ہوں گے اور نرجس کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا ٹھیک ہے دیکھ چھوڑا سب بریک بریک کے بعد آتے ہیں اور ان کے زندگی کی یہ کہانی سنیں گے اور آمبر سے کریں گے بہت ساری باتیں کہیں مجھ جائے گا ہمارا ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا صبح صبح سنما کے ساتھ مجھ جائے گا رہے گا محمد آمبر ہماری ساتھ رہے ہیں اور نرجس آمبر ہمارے ساتھ ہے امرب اچھا ایک بات ایک گیپ خیلاؤں گی میں آپ کے ساتھ بہت مجھے کا ہمارا یہ game ہے وہ میں آپ کے ساتھ کہلوں گی لے کے یہ مجھے کا اللہ نہیں رہا مجھے بہت مجھے کا ہے بہت مجھے کا ہے ہم سب ملکے کھیلیں گے آمیر جو ہے وہ ground میں کھیلتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ public کے مطلب مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں box ہاں box family box مطلب جب ہم لوگ گئے تھے نا نرجس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے منسا کہ آمیر نے کہا اچھا آمیر کہا ہے okay یہ کیا ہوا okay balling کیسے کہا ہے okay out okay oh man بہت ملک چار پاس گھنگ پہلے نہیں تھی پسند مجھے پاتا بھی نہیں تھا کچھ کرکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور جب آمیر اگر آؤٹ ہوتے ہیں یا آؤٹ کرتے ہیں یا کوئی catch اگر ان سے miss ہو جائے یا catch کرتے ہیں کیا feelings ہوتی ہیں اپنی achievement لگتی ہے بہت زیادہ اچھی feelings ہوتی ہیں ابھی تاکی best feeling تو مجھے لگتا ہے جو میں کبھی بھی دوبارہ سے انشاءاللہ ورلڈ کپ میں فیل کروں گی دوبارہ انشاءاللہ لیکن چیمپنز ٹوفی میں تھی لیکن پی ایسل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا happening ہے آپ تو گئی سے تو وہ ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس پار بکوز منسا تھی تو میرا اس پہ بھی دھیان ہوتا تھا تو مجھے صرف یہ تھا کہ کہیں منسا کو دیکھتے دیکھتے آمیر جب کیونکہ آمیر کے سیلیبریشن مجھے بہت پسند ہے تو مجھے بہت سیلیبریٹ کرتے دیکھتی ہے تو مجھے بس یہ تھا میں مسنا کر دوں کہیں پہ آمیر کے سیلیبریشن مجھے بہت پسند ہے یہ والا یہ والا اور یہ والا تو وہ ایکسپریشن چاہیے ہوتا ہے وہ پورا دن پر اچھا گزرتا ہوگا کبھی ہوا کہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور بیس دیا اپنا اس کے بعد آکے گفت دیا خوشی میں گفت دیتے ہیں ایکسپریشن ہے پیار کا اظہار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آج پیاری لگ رہی ہو اچھی لگ رہی ہو I love you I miss you اوکیشنیلی یایس which is good لیکن ہاں میسیو تو کہتے رہتے ہیں وہ تو کوئی نہیں مجھے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو کہتے رہتے ہیں I love you بھی کہتے رہتے ہیں فٹنسس ٹرینرر کون ہے تمہارا آمیر یہ یہ میرے پکچر دیکھتی ہے بہت سکس ٹرینر ہے بہت سکس ٹرینر ہے یہ میری جان نکل رہی ہوتی ہے بس یہ کرو اب یہ کرو اب وہ کرو میں تو بالکل رہ جاتی ہوں دن کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ دیر گھنٹہ دیر گھنٹہ آدھے گھنٹے سے اس نے سٹارٹی اچھا he cheats with me کیا ہوتے کہ وہ پلانکس کراتے ہیں میرے سے تو he tells me کہ ایک منٹ کرو تو میں لیٹ جاتی ہوں تو ایک منٹ سے تو آپ نے اپنے سامنے وہ ٹائمین لگایا ہے نہ موبائل لگا کے پھر بیٹھا کرو آکھر ہوتا ہے اسی ہے یہ میند گیم ہے ایک منٹ میں رکھو کسی تھرٹی سیکنڈ میں تھک جاؤ گی جب تمہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہوگا تم لمبا بھی کرسکتے میں نے دو منٹ کا پلانک کیا تھا اپنے ٹرینر کے ساتھ میرا چیلنج دو منٹ کا پلانک تو کافی اچھا ہے دو منٹ دو منٹ تف ہوتا ہے تف ہوتا ہے میں نے دو منٹ کا پلانک کیا تھا بائی دوئے اچھا یہ جو ہے آپ کو میں کچھ جملے دوں گی یہ گیس جو ہے آپ نے اگدم سے پوری اپنے موہ میں گیس لینی ہے اور اپنے محبت کا حضاء یا جو بھی میں آپ کو جملہ دوں گی وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جو دینا وہ بول رہا ہے ہاں جو میں جملہ دوں گی وہ بول رہا ہے کیسے لکھاروں اری آمیر اس کو پکھتا اچھا آمیر میں کرکھتا مجھے پتہ مجھے پتہ نا جب تک یہ نہیں کریں گی میں نہیں کروں گا پہلے ہی کریں گے مجھے پتہ ہی نہیں تبدیلے آگئی تبدیلے آگئی ایسا بھی یہاں اب میں نہیں کرنا تو بارا کیسا بازے گھرام میری بہت بازے گھرام ایسا بہت 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 ہے نا اب آپ نے بولنا ہے کھٹی میٹی توفی کھٹی میٹی توفی دل تولے کے جان تلقے جو کچھ بھی ہے بہت ہی کوئی جیب سا بولو کہ تمہیں اتنا لمبا کیجے جلدی ساتینی کی دو بھی اجیہ ابھی تالیا نہیں بجائے گا تاکہ میں ان کی آواز سن سکو کہ وہ کیا بولنے اوکی آمیں یوٹا اہم ابھی پھر اہم اتنے سورے بلونس کس لیے رکھے ہم نے ٹھیک ہے کتنے آدمی تھے بیمانی بیمانی جلدی سے جلدی سے کتنے آدمی تھے اللہ کتنے آدمی تھے میں نے کہا رہا بہت اب تو مزا رہے بہی ابھی تو مزا رہے بہت بہت یہ کیا کروارہا ہے تمہیں سمجھا تھا میں نے سمجھا تھا کرکٹ کے بارے میں بات ہوئی وہ تو بیسے ہمیشہ ہوتی ہیں آج سارا شو بہترین ہے اوکے آپ نے بولنا ہے چلبلی لڑکی آمیر آمیر کو بتا رہے ہیں چلبلی لڑکی آمیر آمیر چلبلی چلبلی لڑکی آمیر لڑکی آمیر نہیں بولا جان کہ نہیں بولا ہوں گا جان کہ اوکے جی کیمہ پراتھا اور چائے کیمہ پراتھا اور چائے کیمہ پراتھا ہاں 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 آپ آپ تبدیلی آئی گئی تبدیلی آئی گئی تبدیلی آئی گئی تبدیلی آئی تبدیلی آئی گئی تبدیلی آئی گئی سوڑا یاد نہیں ابھی بھی کھیلوں گی میرا بھی دل جا رہا ہے میں بھی کھیلوں گی نہیں آسی اب تم کرو ایک ہاں آپ ختم کریں آئی گئی آپ مجھے جملہ دیجئے گئی اچھی کہہ رہاں جملہ تو بتو آپ نے بولنا ہے لاہور کلندر لاہور یہ جب بھی 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 بھرونا ہے رہاں کے لیے لاہور کلندر خراب ہو گیا یہ لاہور کے بجاہ سے خراب ہو گا ہے ٹیم کی وجہ سے سوڑا کراشی کنگس کراشی کنگس کراچی کنگس ڭ ایک ہے کہ سیدھو یہ بھی نہیں بولا گیا یہ ہسی میری ہسی نگر کی میں تو بات کر رہی ہے خدا نا خواستہ ہوں کہ آیا تو وہ اینرجس نہیں کیا کھراب ہو گئے ختم ہو گیا نہیں نہیں ختم نہیں ہو گئے لاور کلندر سیاہ کراچی کنگس جو بھی بولنا بولیں کاراتی گنگ میں نہیں کر رہا ایسا لاست میں نہیں کر رہا میری ہاتھ میری ہاتھ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نرجیس نہیں آپ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے نرجیس کو دیکھ کے آپ نے بولنا ہے I love you اب یہ کس طرح بولیں گے مزیکہ ہوگا موٹا بولوں I love you I love you یہ مجھ سے کیوں نہیں ہوتا پتہ ہے میں بلکل بھی نہیں کر باتی کرو تو سی کرو کرو I love you اچھا ایک نرجیس آپ کو بھی دیتیوں ایک میں اور جملے ہم دونوں کو ایک ایک آگے یہ گیم نکالا کس میں یہ کس کا ایڈیا تھا یہ بہار کے گیم تھا بہر سے کئی سے وہ دکھائی تھا جو بہت اچھی پل لگائی ہے شکریہ بہتا ہے ہمارے سے آپ کیا ہے مجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں ایک جمعہ پتہ ہیں جو ہم دونوں بولیں گے محمد عمر زندہ بات یہ ہے؟ جی بہن اور بیوی دونوں بولیں گی محمد عمر زندہ بات کانچلا کیا اس بجائر پاک دے لکے اللہ تو بہتا ہے اللہ میں ساس ہوگی لا 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 تپارا کرو یار کسن سے مجھے ایسی ساس کی تکلیف ہے ہامر بلہ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ساس ہاں مجھے ساس کی تکلیف ہے اس لئے میں گیم نہیں کھیل پاتی بساں مجھے ساس کی تکلیف ہے ہماری بساں مجھے ساس کی تکلیف ہے ہماری بہت گیم کھیلیں نا بیٹا آج ہم کھیلیں گے لیکن گیم ہے جائے گا ہمارا ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا صبح سویرست آبا کے ساتھ I love you all Pakistan زندہ باد اچھا میں ابھی دیکھ رہی تھی ابھی نا شادی کی ویڈیو چل رہی تھی چھوٹی سی کلپ چل رہی تھی شادی میں کتنے شوز آئے تھے اور میں نے پہلی تفہہ آمیر کو اتنے غصے میں دیکھا میں تو نرجس کا والٹ پکڑ کے اس میں اتنے سارے پیسے تھے اچھا ہوتا میں لفاف ہے جو دینا وہ لے کے کراچی بھاگ آتی اور میں یہ میں یہ تھی نا آمیر سارے نکلو چل دی سے نہیں یہ وہ لوگ اتنے آگے تھے تو کان سے دن سب سے زیادہ مشکل ہوئی تھی مہندی والے دن اور ولیما اور ولیما اور مہندی میں نے اتنا غصے میں دیکھا ہم تو در کے مانے میں تو کونے میں کری ہوئی کہ میری مہندی اور ولیما دی ہوئے ہمیں پہلے ہیں میں نے انجوئی نہیں کر سکتی اپنا ولیما اور مہندی سیریسی نہیں ولیما تو ہم ایکشن میں دس منٹ پہتے سٹیج پہ دس منٹ پہتے سٹیج پہ اور مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے اتنے مہنگے کپڑے لیے اتنا اچھا سیٹ اپ تھا چل کے اور بھاگ جاؤ اور ہمارے سیٹ اپ چل کے اور بھاگ جاؤ ہاں اور ہم وہ کونے میں بیٹھے ہیں اور اس لیے بھی کتا خوش نظر آرہا ہے اس کے بعد جو اس نے ہماری کلاس لیے یہاں پہ بہتے ہیں یہ لوگ کیوں آرہے ہیں یہ کیوں آرہے ہیں بھائی ہم کیا کرے ہیں مطلب لوگوں کو ہٹا رہے ہیں پتہ کیا تھا بھارات نہیں مہندی یا ولیما کسی آمین اتنے غصے میں آنکے سٹیج پہ اپنے کسی دوست یا بھائی کو کہتے یار سنو کھانا کھول دو اس سے کیا ہوگا اور جب سامنے کامرا ہے سب ہے آپ کو پکچرس مل جائیں گی سامنے مو پہ آکے کھڑی ہوگی تسید ہیں تو مجھے برا لگتا ہے کہ دوسرے کا ایونٹ آپ خراب کر رہے ہیں ایسا خراب نہیں اور نرجس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا بچاری وہ باہر نہیں نکل سکے جس طرح ہم لوگوں نے مہندی سے نکالا تھا ہمارا جب فوٹو شوٹ بھیا تھا وہ بند کمرے میں ہاں بند کمرے میں وہ ہوا تھا ہاں بند کمرے میں وہ ہوا تھا ہاں تو بہت مشکل ہوئی تھی بہت سارا مہنڈی اور ولیما تو میں سوچتی بھی نہیں اپنی مہنڈی اچھا میرا تو آپ کا اتر گیا یہ آپ سنتی ہے اس کو آجاتا ہے دوبارہ گستہ میرا اتر گیا ہوا ہوتا ہے مجھے تو بہت آتا ہے نہیں میں بتاتا تو ایک ویڈیو ہے وہ بھی ہم دکھاتے ولیما اور مہنڈی ڈیو ہے ٹھیک ہے جو میں لاریب ہماری پوری ٹیم گارڈ بنے ہوئے تھا ہماری سیلوی ویڈیو ہے اچھا مجھے یاد ہے لاریب بیچاری نے مجھے لاریب نے کافی ہل کی اچھا آمیر کو غصہ چڑھا ہوا اور وہ لاریب جلے مجھے اتنا یاد ہے اس نے اپنے موہ پہ چادر لپیٹھی اس نے کہا چلے بھابی اور وہ مجھے لے کی گاری میں چلی گئی پہلے تو آمیر نے اسے بھی ڈانٹا مجھے بھی ڈانٹ کھائی دی ہم سب نے ڈانٹ کھائی دی ہاں نا مجھے بھی ڈانٹ کھائی دی ہاں نا مجھے بھی ڈانٹ کھائی دی جا کی گاڑی میں بیٹھو پس نکلو بھی سارے لوگ یہاں سے گھر پہنچو سارے لوگ تو بڑا تو بول ہی نہیں میں نے کہا آج کی دن تو میں نے ڈانٹ لی کر نہیں کہا ہم دوست ہیں ہم نے کہا نا ہم کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے ڈانٹے والے کھائی ایک ویڈیو کلپ ہے وہ ہم دکھاتے ہیں مجھے بھی خود نہیں پتا کونسی ویڈیو کلپ ہے آزان آواز آسکتی ہے آزان دے رہے ہیں آپ آزان دے رہے ہیں کیسے دیکھ رہی ہے بابو ہے میرا بابو رونا آیا تھا بہت موشنی تھا بہت موشنی تھا پہلی دفعہ جب انسا کو گود میں میری رونگتے کھڑے ہو گئے ایک لپ دیکھ کے ادھر تو ڈاکٹرز جو ہیں یوکے ویڈیو جیسے بیبی مطلب دنیا میں آتا تو آپ کی ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور اس سے سب سے پہلے آپ کو دیکھا مجھے سب سے پہلے مجھے نرجس آپ سے پہلے بھی آمد کے پاس تھی کچھ دیر پھر میرے پاس آئی تھی اور اس کے آن کے کھولی امیدی میں نے کہا بہت چی بیتا ہو گیا آپ کو دیکھتا اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے ازاد دیا اس کے کام میں اور روئے کتنے بجے اور مطلب تھوڑی دیر بعد اور نرجس کو بتایا مطلب وہ جو رونا ہوتا ہے وہ خوشی کا رونا ہوتا اور کہ آپ کی لائف میں ایک سپورٹ آجاتی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی وہ چیز ہے جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دوئی گی آپ کو ایک امید ہوتی ہے اور بیٹی پھر مجھے خواہش بھی تھی کہ اللہ مجھے پہلی بیٹی دے میری اور نرجس کی چلتی رہتی تھی بحث میں چاہتا تھا کہ مجھے اللہ پہلی بیٹی دے اور وہ ایک خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے پہلی بیٹی دی اور کتی دیر اس کو دیکھتے رہے جب بھی دیکھتا ہوں یہ نرجس کو پتا ہے کہ جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے ڈے فرس سے ابھی تک کہ مجھے جیپ سی اس کے ساتھ نہ کوئی اٹریکشن ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بس یہ میرے پاس ہی رہے میرے آنکھوں سے ادھر ادھر ہو آپ کی نظریں نہیں ہٹ رہی ہیں آپ کی نظریں نہیں ہٹ رہی ہیں بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو اپنے سینے میں ورنہ تور پہ برا نمانہ دنڈی ہو جاتی ہے منسا کی وجہ میں دنڈی مار نہیں سکتا ہاں ٹور پہ ساتھ لے گے جانا ہاں ملتا ہے منسا سے پہلے بھی ہر ٹور پہ ساتھ لے گے منسا سے پہلے بھی ہر ٹور پہ ساتھ لے گے منسا نے کس نے سوچا سر نے منسا پہلے سے سوچا ہوا منسا کی ہر چیز آمیری کرتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے تو پاکستان کی ٹپیکل بومنز ہوتی ہیں اس کے گھر تو بیٹا ہی ہوگا تو کسی نے ایسے ہی بول دیا اس کے گھر بیٹی نہیں اس کے گھر بیٹا ہی ہوگا رمیمبر آمیر وہ پریشان ہوگے کہتے ہیں نئی نئی یار میں تو صرف منسا کا ویٹ کر رہا ہوں بیٹا نہیں چاہیے مجھے صرف منسا چاہیے اور منسا آگے کیا سوچتے ہیں منسا کے فیوچر کی بارے یار بتا ہے آپ فیوچر کا تو پتہ نہیں ہوتا اللہ بہتر جاتا ہے لیکن ہمیشہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اس کے نصیب سب سے اچھے ہو میں کہتا ہوں کہ میرے سے بھی اچھے ہوں کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے سے ڈبل ٹرپل دے اس کے کیونکہ اس کے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہونا سب سے بڑی نعمت ہے اچھا یہ والی پکچر کب کی ہے کہاں کی ہے ایسے دونوں نیزیلینڈ کی اور یہ ابھی بھی ہر روز صبح ایسے اٹھتے ہیں جب سے منسا پیدا ہوئی ہے اور منسا کی ایسی اٹیشمنٹ ہے آمر کے ساتھ کہ وہ رات میں میں اس کو کہیں بھی لٹا دوں وہ رول کر کے آمر کے پاس ہی چلی جاتی ہے یہ رائٹ شولڈر پر آئیتی ہے بچیاں اٹھتی ہیں تو بچے ان کو مدد چاہی ہوتے ہیں اس کو صرف بابا چاہی ہوتے ہیں جب دودھ چاہی ہوتا ہے سوتے ہو اس کو ایسے سے جگاتی ہے دودھ پی کے جب صبح اٹھتی ہے دیکھتی ہے ماما اتھر ہے بابا کی طرف بھاتی اگر ابھی تک منسا آپ کی لائف میں نہ آتی یہ پکچرز نہ ہوتی یہ یادیں نہ ہوتی منسا کی سمائل نہ ہوتی منسا کا رونا نہ ہوتا اچھا سوال کیا ہے میں اور نرجس آپ اس میں بات کرتے ہیں یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے کیا مطلب ہم نے شادی کر لیا اور گھوم پھر بھی لیا ہر چیز اللہ نے دیا جو موں سے نکالتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے کھا لیتے ہیں پہن لیتے ہیں یہ نہ ہوتی تو کیا کرتے ہیں اب وہ ہوتی تو ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کے سب چیزیں مل جائے وہ جب ہوتی ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس یہ منسا یہ ابھی بھی اب بیٹھے ہوئے تو یہ باہر پر پوچھتے ہیں منسا ٹھیک ہے نا رو تو نہیں رہی ہوگی تو یہ ہماری اب یہی فوکس ہے پتہ نہیں ہے بہت سا لوگ ان کو اولاد کی خواہشی نہیں ہوتی اللہ معاف کریں اللہ ہر بے اولاد کو بھی اولاد دے جن کے پاس نہیں ہوتا وہ تڑپتے ہیں وہ ترستے ہیں اور مطلب جو کر سکتے ہیں ان کو خواہش نہیں ہے مجھے لگتا ہے اور انشاء اللہ اب تو بیٹے کی خواہش ہے بیٹے کا نام کیا سوچ ہے مجھے کوئی تینشن نہیں اگر اب آپ نے بیٹی کا نام رکھا تھا اس کا نام میں رکھوں گا اس کو چھوڑ دو اہر سا اللہ ہمیں دوسری بیٹے دے اس کا نام میں رکھوں گا اس کا نام میں رکھوں گا اس کا نام میں رکھوں گا انشاء اللہ تو کیا نام سوچیں لوگ چوری کر لیں شوپنگ پر ساتھ جاتے ہیں ہاں 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 امیر بتاتے ہیں یہ نرجس یہ میری چوئیس ہے یہ میری چوئیس ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور انہوں نے مجھے بولا یہ شو میں تم پینے فضول خرچ کون ہے سر اور لڑائی ہوتی ہے میرے ان کے ساتھ یہ تو میں بھی شوز بھی دیکھ رہی ہوں بھائی ہلکے نہیں آتے بھائی بھائی ہلکے بھائی کے شوز آپ دکھا دیں آپ کو دیکھتے ہیں بھائی ہلکے نہیں آنا بھائی اور اور زیادہ جو گھومنے کا شاک وہ میں اور اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی بجائے تھکیوں پہ بھی ہوتی ہے جا نہیں سکتے پہ مجھے تو بوش ہو گئے زیادہ دیر تک سونے کی کس کو عادت ہے خراتے مار گا ایسی بات نہیں ہے اب بھول ہے اسی کی بول رہے ہیں میں صرف سات گھنٹے سوتا ہوں اس کے علاوہ نہیں سوتا اور یہ بارہ گھنٹے یہ میڈم رات کو بھی سوتی ہے دن میں جب منسا سو لیتی ہے ادھر بھی چانس مار لیتی ہے یہ سونے کا زیادہ ایک بید ہے نوہ... آمیر بہت ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی سمجھائے ایسا رات میں دو تین بار دودھ کے لیے اٹھتی ہے ایسا تنوہ اٹھتی ہے اور انسا بھول ہے اور انسا پرکو اپنے بابا پہ گئی ہے انسا روئے تو در جاتے ہیں منسا رو نہیں سکتی انسا روئے تو میرا قصور ہے وہ تو کچھ بھی ہے وہ آپ کا قصور ہے گریگی اس کا قصور ہے روئے گی اس کا قصور ہے تو وہ جب روتی ہے ویسے اٹھ جاتے ہیں کہیں پہ کچھ ہوا کسی دنیا کے کونے میں وہ بھی نرجس کا قصور ہے اس کو پتہ ہونا چاہی تھا کہ نہیں ہونا چاہی تھا یہاں پہفیٹ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے میں مان جاتا ہوں مجھے یہی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہی تھے یہ نہیں مجھے کیوں پتہ ہونا چاہیتی ہر بات موبائل کا زیادہ استعمال کون کرتا ہے جس پہ پھڑا ہوتا برابر ہے آپ مجھے ان کو دل دینے کی زوتی نہیں یہ دل سے ہی بات کر رہے ہیں ہاں نا تو یہ دل دینے کی زوتی نہیں اچھا ایک question ہمیشہ کپل سے میں پوچھتے ہوں آپ سے میں نے دو سال پہلے پوچھا تھا کیونکہ شاڈی کی ہائی پتی بنیو جی لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں یہ وہ بلا 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 لیکن آج دوبارہ وہی میں question کر رہی ہوں آمر کیوں آمر کو کیوں چوز کیا واہ what a question I think honestly speaking میرے کیس میں I think سب کے کیس میں وہ کہتے ہیں جوڑیاں اللہ میان بناتے ہیں ایک منٹ میرے یہ سوال ہے میں کیوں نہیں میں کیوں نہیں وہ آگے پوچھوں گے بتا صحیح بات ہوں گے آف کورس میں صحیح بات ہوں گی کیونکہ اس پر آپ کی تاریف بہت زیادہ آنے والے ہیں دیکھو میں دوستی کے پاس میں ست ہو جاؤں مجھے پتہ ہے نہیں seriously میرا مجھے یہ ہے کہ کہ آمیر نہیں ہوتے تو آمیر نہیں مجھے ہی رکھتے شاید کوئی بھی اور ہوتا ہے یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں مجھے تو میں آمیر کو بتاتی تھی میرے پلانز لائف کے کچھ اور تھے اور میں تو کہتی تھی کہ مجھے تو مجھے فلم میکر بننا تھا ٹھیک ہے میں نے ستاڈی بھی کیا سب تو میں کہتے ہیں میں سندگی میں تو فلم میکر نہیں بنی تو کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے تو میں کہتے ہیں شاید تو میں نے کرنی نہیں ہے جو مرضی ہو جائے تو ابو کو تو اس نے بول دیا تو امیر اس نے پریشان رہتی تھی امیر کہ یہ تو شاید کرے گی نہیں تو پھر لیکن کچھ اللہ میاں کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں تو جب آمیر سے میں ملی ہم دوست بنے یہ لیکن مجھے ایک بات پتا ہے آمیر نے جب پہلی بار مجھے پرپوز کیا تو میں نے ان سے بولا کیا تھا کس طرح آمیر بہت سیدھے بننے میں بہت سیدھے بہت سیدھے میں سیدھے ہم جو میں سیدھے کہ مجھے تو فلمکر بننا ہے اور امیر سے اگر آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے بر اس بیٹر میں میرے شادی ہوگی ہم ساتھ میں گھومیں گے کریں گے کیوں آپ آپ نے خود سے کچھ کرنا ہے جس بی ویدی میں نے بہت سیدھے میں نے بہت سیدھے میں نے بہت سیدھے ہمارا ختم ہوگی ختم ہوگی ختم ہوگی شادی ہوگی نہیں مجھے تو بننا ہی فرمی تو ہوئی نہیں سکتا میں نہ بنو لیکن اگر آپ میری امی کی مجھے بات یادی میں میں بننا چاہتی ریڈریک امی اس چیز کو پسند نہیں بہت سیدھے بہت سیدھے امی نے مجھے بولا تھا دیکھو بیٹا میں ایک ہی بات بولوں میری ابو بہت سپورٹیو بہت سیدھے نئی نو کرنا چاہیے امی بھی بہت سپورٹیو تھی بہت سیدھے بہت سیدھے بہت سیدھے بیٹی ہے یہ کیوں کہتی میں نے شادی نہیں کرنی اس کی شادی ہونی چاہیے امی نے مجھے لائف میں تمہیں کبھی بھی ریلیشنشپ اور پروفیشن میں سے چوز کرنا پڑے تو ریلیشنشپ کو کرنا سو دیس جب آمی کے ساتھ میری اٹیچمنٹ وقیرہ ہوئی تو مجھے امی کی وہ بات زیادہ سمجھ آئی اور مجھے اپنی 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 نرزیس نے بتایا تھا کہ آمیر پہ ایک مشکل وقت پہ آیا اور ہر انسان پہ آتا ہے تو اس وقت آمیر کو سب سے زیادہ میری اپنی بھی رونگتے کھڑے ہوگی ہم بات خیات کر کے کہ آمیر جب نرزیس کوفی شاپ پہ آپ لوگ بیٹھوئے تو آمیر نے کہ مجھے اپنی سے زیادہ اپنی فیملی کی فکر ہے تو نرزیس نے کہ مجھے تھا جس بندے کو اس لمحے میرا مجھے 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 پتہ ہے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتے سنیا میں بہت کم ہوتے اپنیو سنبیڈی بہت کچھ ہونے کے بعد بہت کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی فیملی سے کے بارے میں سوچے یا کرنے کی کوشش کرے اور ایک بات مجھے آمیر کے فرنس میں آمیر کو ساتھ سال سے ساتھ سال سے بھی روی تھی جب آمیر نے یہ بات کی تھی آمیر کے بات کی کیونکہ میری پررنٹس ایسے ہیں تو مجھے لگا میری پررنٹس ہی بس ایسے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا اتنا یوں گھر کرکیٹر ہے اور ایسا سوچ رہے ہیں اور ایکشنی میں آمیر کو صرف وہی پریشان کر رہی تھی اور ابھی میں ایک بات اور سوچتی آمیر کے دو فرنڈس تھے ٹھیک ہے مجھے نام بھی لوں گی وہ سکلین بھائی اور فائزہ ہیں اور رزوان بھائی لوگ اور سات سال بعد بھی وہی ان کے دوست ہیں اور آمیر ہمیشہ مجھے کہتے ہیں وہ میرے ساتھ تب تھے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کو اب نہیں چھوڑ سکتا بکوز میرے بہت ایمپورٹن ہے جو بندہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا تو بیوی کو کبھی نہیں چھوڑے گا بیوی اور بچے کو سوچی نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کو آمیر کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اپریشیٹ کرنی چاہیے چاہیے کہ اگر اس نے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے سو ہیز لائک دار وہ بھائی نیچر ایسے ہیں کہ ہیڈا لیٹ گو او پیپل جو ان کے ساتھ تھے یا جنہا ان کو سپورٹ کیا تو پھر مجھے تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے کسی بات گئی مجھے ایک چیز سے چڑھا ہے بس کیونکہ میں بہت سیدھا آدمی میرے ساتھ کوئی دو نمبری لگانے کی کوشش کر رہے یا مطلب نکال لے کی کوشش کر رہے آپ تو تین نمبری کر دیں گے تم نے ایس سکتا کہ نمبری کر دیں گے چاہے میرا بلڈ ریلیشن سے ہو چاہے اگر مجھے لگ گیا کہ یہ مجھے یوز کرنے کی کوشش کر رہا اور صرف مطلب کے لیے کر رہا ہے اگلے منٹ میں میں اس کو جانتا بنی کہ وہ کون ہے کیونکہ میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دے رہا ہوتا ہوں جب مجھے پتا لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے میرے ساتھ پھر میں ٹو ہنڈر پرسنٹ پیچھے ہو جاتا ہوں یہ میری نیچر میں اور آمیر واقعی کچھ لوگ بہت سالوں سے آمیر کو جانتے ہیں میں آمیر کو بہت سال پہلے سے جانتی تو ہوں ظاہرہا آمیر کو کون نہیں جانتا لیکن آمیر سے کبھی بھی دوستی نہیں تھی بٹ ہیسا ون اگر میں ابھی اگر کبھی اپسٹ بھی ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے اچھا میں آمیر کو بتاؤ کہ یار میں ڈاؤ یہ بندہ آپ کو اتنے پیار سے بات سمجھائے گا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں لائف ہے ہوتا ہے it's okay اس بات سے نکل جاؤ تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے پھر میں کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے دوست ہوں تو ایسے اگر دوست وہ اچھا ہے تو میں وہ سوچ سکتے کہ وہ بیٹا وہ شوہر اور باپ کتنا اچھا ہوگا ہے نا اور you're so proud of him seriously okay always امی اور بابا سے کتنی اپنایت کتنی اٹیشمنٹ یار میرا جب اور ہمیشہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہر بندے کو پتا ہے اور لیکن یہ ہے آپ تو امی کا بہت کرتے ہیں خیال پریشان ہوتے مطلب میرا فرض ہے تو بھی ہونس اور یہ میرا فرض ہے لیکن میں نے آپ کو جیسے بولا ہے کہ مجھے ریٹرن میں اسی طرح چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح امی سے بھی سب سے میرا نیچر ہی ایسی ہے کہ میں بہت سٹریٹ فورڈ آدمی تو ماں باپ کا آپ کو پتا ہے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی دعائیں میشہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں اور ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی چیز ہے جو سمجھ جائے وہ باہر ہو جاتا ہے جو نہیں سمجھتا وہ اسی طرح گھومتا رہتا ہے تو اللہ کرے کہ سب کو یہ بات سمجھ آج اگر امی ابھی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے آج کروڑوں لوگوں کے سامنے امی سے کوئی ایسی بات جو بچپن سے لے کر آج تک نا کی کیونکہ ہم لوگ ماں باپ کے ساتھ اظہار محبت بھی کم کرتے ہیں ماں بھی کم مانگتے ہیں میں اس محبت میں بہت to be honest شاہی ہوں اس لئے آج میں نے کم موقع ہے آج تو فس گیا ہے آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آگیا ہے میں ان کو بے شاہ کہتا رہتا ہوں وہ رہ کیمرا وہ رہ کیمرا وہ رہی ہم کوئی بھی نہیں ہے آپ پہ اپنے جو دل دماغ کی تنشنیں وہ نکال دیں کیونکہ وہ اور چیزوں کے بارے بہت سوچتے ہیں جن کا کوئی مقصد بھی نہیں وہ اس ایج میں چلی گئے کہ ان کو ہر چیز کی ماں باپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کی تنشن رہتی جو ان کی سراؤنڈنگ چیزیں بھی ہوتی ہیں میں ان کو ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں میری طرف سے جو کچھ ہوگا میں کروں گا ہنڈر پرسنٹ کروں گا لیکن جو اپنی تنشن ہے کیونکہ ان کو تین چار بیماری ہیں وہ شگر بھی ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ بلا وجہ کی چیزوں سے ہو جاتا ہے میری ہمیشہ ان سے یہ ریکویسٹ بھی رہی ہے شکایت بھی رہی ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں اوکے بولے امی کو بلے پر جو سات enfin پنجابی بولیں میں نے دونگا ہے میں نے دونرے پیار تیستی میناری زندگی ہو سارے ہوتی زندگی نے میں دوڑکے ہوگی ہماری زندگی نو م spring سب بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے نرجس سے تو میں نے پوچھا کہ آمیر کے حوالے سے لوگوں کو واقعی وہ ہوں گا نا کہ نہیں بھائی یہ تو کھلاری تو یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹائپ ہوں گے لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے امیج بنا لیتے ہیں شو بزنس کا تو اس کا لیکن یہ لوگ زندگی ہیں جان ہیں مطلب یہ لوگ اتنی میند کرتے ہیں دوستوں کے دوست یاروں کے یار ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اندر کتنے اچھے لوگ کتنے اچھے انسان بستے ہیں لیکن نرجس کیوں اتنے سارے فیڈز اور نرجس کا ایک مزے کا واقعہ بتاؤں گی جب شادی ہوئی نرجس کو فیس بک پہ اتنے میسیجز آئے تھے وہ بہت پنی میسیجز تھے وہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 تو آپ کی فین کو بھیجنے ہیں لیکن ناجیس پلیز پلیز میم پلیز آتوگرپ پلیز باقی میرے پاس مارکر سوتے نا تو میں کروا لیتی تو یہ میں سارے سائن کروا ہوں گی اور آپ ہی کرنے پر ہم دونوں کو بھیجیں آپ کے سائن اور ان کے سائن بھیجیں گے اور آمیر دوست تو ہے ہی لیکن آمیر کی میں بہت بڑی فین بھی ہوں اور میں نے بھی آمیر سے سائن کروا لیے اپنے لیے مگ باقی میں آپ سے ماشاءاللہ اتنی ساری فین آپ کی ٹھیک ہے نرجس کو آپ نے کیوں چلا نرجس میں ایک ہی بات پر ختم کروں گا جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں خود ایک ہنڈر پرسنٹ دیتا ہوں سٹریٹ فورڈ شیز ہونسٹ اور جب ایک بندہ آپ کو ہونسٹ نظر آتا ہے تو اس کے لیوہ آپ کوئی اور ریکوائرمنٹ رہ ہی نہیں جاتی سچے آدمی کے آگے اور آپ نے کیا مان مدب مجھے یہ پتا ہے کہ آمیر تو پیار کرتی ہے نرجس سے لیکن نرجس کو مجھے لگتا ہے آمیر سے عشق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہاں نا عشق ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا فیورٹ کپل ہے ماشاءاللہ ان کو بری نظر سے ہمیشہ بچائے اگلے موننگ شوز میں اگر میں نے سنا کہ یہ میرا فیورٹ کپل اگلا بھی کوئی آیا تو پھر میں لائیو کول کر دوں گا کہ جھوٹ بول رہی ہے یہ نہ سنے نہیں نہیں ایک دو فیورٹ کپل ہیں آپ یہ یاد رکھنا ہے ٹاپ پہ آپ دو رہے ہیں یہ ٹاپ پہ آ دے ہیں لیکن باقی بھی ہیں دو تین لیکن سب سے ٹاپ پہ رہے ہیں وہ آپ ہیں اور اب یہ میں بولوں گی لارے بکر تم نے مجھے یہ رمائن نہیں کرایا تو اس کی مجھے بہت مہارے پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی میں نے آپ سے ایک سوال کیا میں نے نرجس سے کیا سوال کیا تھا وہ فیانس والا جو فیس بک پہ بہت ساری لڑکیوں نے میسیجز کیا تھے شادی کے بعد وہ کیا تھے شیئر کریں مجھے ایک تو میسیجز بہت پانی تھا ایک تو مجھے لڑکی ملی تھی لندن برمنگر میں آمر کا match تھا اور میں وہاں پہ کھڑی تھی تو اس نے مجھے بولا آپ آمر کی وائف ہے میں نے کہا جی اور شیئر ہے تم نے کیوں آک کیا آمر سے شادی آمر سے شادی تو میں نہیں کرنی تھی ایسیجز میرا اس کو رپلائی تھا اور میں نے کہا ایسیجز بہن مجھے پتہ ہوتا تو میں نہیں کرنی اور کیا بولوں آپ کیا بولوں عجیب سے اس طرح کے بہت سارے میسیجز جو آتے تھے اور نرجس کو کہ ہمیں شادی کرنی تھی آپ نے کر لی تو کچھ رو رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے تو ہم لوگ بڑا حسے تھے ہم لوگ جب بات کہتے لیکن انہوں نے آپ کو اوفیشلی اس طرح پروپوز نہیں کیا جس طرح فلمی سٹائل میں ہوتا ہے اور یہ ہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم آپ کو ایک الگ دنیا میں لے کے جاتے ہیں جو کوئی بھی چینل آپ کے لیے یہ نہیں کرتے ہیں تمہا ٹی وی کے اور وہ بھی منسا کے ساتھ آئیے جلدی سے جلدی سے آپ لوگ میرے ساتھ آئیں ایک الگ دنیا میں ہم لوگ جا رہے ناجرین وہ دنیا سب سے الگ اور اس نے بہتر دنیا کو چھو نہیں سکتی تھی اوکے جی الگ سی دنیا یہ ہم کہا آگئے انڈیا آگئے یہ تاج محل کے سامنے آپ بیٹھیں کے اگر آپ گھٹنوں پہ بیٹھنا چاہیں میں بیٹھ جاتا ختم کرو ہاں ہاں ہونا چاہیے ہونا چاہیے یار یہ تو deserve کرتی ہیں آپ ٹھیک ہے نا اچھا جی اور ایک سکتے ایک کیا جلدی ہے میرے بھائی جلدی کیا ہے ابھی تو پورا محول بنا ہے ہم انڈیا میں پیار کا موسم چل لو اچھا جی چھتری اچھا میں چلی جاتی ہوں ایک سکتے میں نہیں ہوں بارش بھی ہو رہی ہے بارش ہو گی بارش ان کو آہاں چل ہو گیا نا دیکھو بارش سے بچا لیا اوکے اوکے سانے جی اب کیا کروں پیار کا اظہار اچھا بھٹنوں پہ بیٹھوں اپٹو یو یہ پکڑو پلیز چھتری بھی میں پکڑو یار یہ آپ کے لیے اور میں بہتر وادے نہیں کر سکتا جو لوگ کرتے ہیں میں چاند تارے لے ہوں گا لیکن ایک گارنٹی دیتا ہوں خوش رکھو گا آمان جاؤ آمان جاؤ ایک سکنے ایک سکنے رنگ کہا ہے مجھ سے شاہدی کرو گی کون بولے گا یہ پھول دیا نا او مائی گا پھول اوکے یار یہ پہلے پوچھے ہیں کہ مجھ سے شاہدی کرو گی دیکھ شاہدی کرنے کی شاہدی کرنے کی ایک پر پھر سے جی لیکن شرط یہ کہ والیما اور مہندی دوبارہ اس پر والیما اور مہندی میریہ کے بغیر ہوگی ہاں تیسی جو بات ہے ہاں یہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن یہ گارنٹی دیتا ہوں خوش رکھو انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں دوں گا انشاءاللہ thank you پوری بھی آگے انسی you love us thank you summer بولے نا بولو نا آپ کو بول رہی ہوں میں تو دیکھیں کہ مجھے تو آپ نے دی تمہیں پتہ آئی لگی ان کی ضرورت بھی نہیں اگر میں ویسے بھی کھوں تو مان جاؤ گی of course thank you ہمارے پر سے کتا تائم ہے thank you thank you guys thank you کیسا لگا سامان کیسا سائز جنگا آپ سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا جو دو سال پہلے یا سات سال پہلے اچھے سال پہلے اس طرح نہیں کر سکے سو آج پہلی رفا پہلی رفا پہلی رفا بیٹھا ہوں مجھے تو بارا سینرے لٹائی پیل ہو رہا اور بارش بھی ہو رہی ہے نرجس کوئی ایسی بات جو شاید دل میں ہو جو آپ آمر سے کہنا چاہتی ہیں جو نہیں کہا آپ پی تاج محل کے سامنے مطلب میرا بھائی ہے یار وہ بھی ڈیزرف کرتا ہے مطلب ہاں نا بتا ایک بات ہے جو میں آمر سے کہنا تو چاہتی ہوں پر میں ہمیشہ نہ کہتی نہیں کس مجھے پتہ میں ایموشنل ہی ہو جاتی ہوں کیا پر میں آمر سے یہ کہ کہنا چاہتی ہوں یہ ریلی نائس آپ کو اپنی اچھے ہونے پر کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ سب سٹرے گا ہمیشہ زندگی میں ہم ساتھ ہیں آمین آمین چلے جی کیا بات ہے ہم اپنے سیٹ پر واپس چلے ہیں جادوی دنیا سے واپس چلے پاکستان واپس چلتے ہیں ہم پاکستان جا رہے ہیں تاج محل سے اور ان دونوں کی باتیں سنگے میں ایموشنل ہو جاتی بس ہم سے روکتے کھڑے ہو گیا بس بولو اب ایموشنل ہو گیا آنکھوں میں آسو آگیا آنکھوں میں نبی آگیا ہو 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 خیرا چلے جی نائس نائس میرے پاس کال ہے میرے پاس کال ہے بسیلی نائس بسیلی نائس سچ میں یہی چینل پر ہوتا ہے اچھا میرے پاس میرے پاس ایک نمبر پلیس جس پر مجھے کوئی بھی کال نہ کرے جس کو بھی ہم نمبر سے کال کر رہے ہیں لوگوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا سپرائز ہوگا اور میرا یہ فرس ٹھیک ہے سما پہ اور فرس ٹھیک کا اس طرح سے دیکھا جائے لاس ٹھیک ہے فرائی ڈے ٹھیک ہے کل ہم آپ کے ساتھ شو کر رہے ہوں گے بہت ڈیفرنٹ شو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہی سما کی آواز ضرور کل کا شو دیکھے گا لیکن ایک نمبر آپ مجھے اپنی طرف سے کوئی بھی بتائیں گے وہ میرا اپنی طرف سے لگا لوں گے کچھ ایک ڈیجٹ آپ بتائیں گے اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں محمد آمربان کر رہا ہوں sitcomikat آپ نے یقینت دلانا ہر اس اللہ محمد آمر مجھے کیوں گا ٹھیک ہے کوئی مان بھی سکتا ہے کوئی نہیں بھی مان سکتا ہے کوئی فون رکھ بھی سکتا ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں اور آمر بہت مزدگا گیم ہے یار پھر میں بھی کھیلوں گی میں بھی کھیلوں گی اور میں ویسے بھی گھر میں کھیلتی ہوں بھائی ٹی وی آن کر دے ہو سکتا ہے آپ کو کل آرہی ہو بھائی آنٹی کچن کو آٹا گوندنا چھوڑ دے گھر پہ آکے بیٹھ جائے آپ کو کل کر رہے ہیں محمد آمر اور میرے بھائی صاحب پائل رکھے سائیڈ میں محمد آمر آپ کو کل کر رہے ہیں بائک سائیڈ پہ روکو محمد آمر کل کر رہے ہیں چائے کو چھوڑو محمد آمر کل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک نمبر ملا ہے وہ ایک ایک ڈیجئٹ 0 3 تو میں نے ملا دیا اب آگے بتائیں 2 1 ٹھیک ہے آگے 2 3 میں بتا جوں 2 3 ڈائل کر دوں 2 3 2 3 1 2 1 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے تو پتلا کہ تم کالیاں دینا شروع ہو جائے دل تھام کے رکھیے گا ہو سکتا ہے محمد آمیر آپ کو کال کر رہے ہوں دل تھام کے رکھیے محمد آمیر آپ کو کال کر رہے ہیں سرگودہ کال جا سکتی ہے کوئٹہ سیالکوٹ حیدر آباد پشاور کراچی نواب شاہ راول پنڈی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے شہر لاہور اوکی جی اچھا یہ گیم نہ میں گھر میں بھی کھیلتی مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور کوئی بھی پہچا آپ کو فون رکھ لیے آپ کی بات کر رہے ہیں محمد آمیر کا بڑا نام محمد آمیر کیا ہے محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر بات کر رہے کیا کون کون مجھے لگا ہے پرچون کی دکان سے بات کر رہے ہیں محمد آمیر ایسا لیتوا کے آئی جی وہ ابھی تک نہیں آیا ہے میرے پاس بولا آپ کے بچے ہیں وہ کل کے لکھتے ہیں ابھی آپ سما ٹی وی لگائیں آپ دیکھ لیں آپ ابھی سما ٹی وی لگائیں میرا پرچون والا سما ٹی وی پر نہیں ہوتا ہے بھائی کدو روتا ہے یہ پرچون سے باہر نکل ہی نہیں رہی آنٹی بھائی بتا نہیں کون سے امیر باب کرے ایک دوائیور ہے میرا امیر ایک میرا گاڈ ہے اس کا نام کے غلطی سے امیر ہے آپ کون سے امیر ہے یہ بتائیں ہا یہی تو بھول رہا ہے آپ ٹی وی دو دے گھے آی ٹی وی لگائیںrum ٹا تی وی لگائیںپ ی لگائیں ٹرا تی وی لگائیں ٹرا تی وی زنان – سانمhorی تی وی центہ آپ یہ بھی توپی پرنا령ے ہیں نہیں آپ اسے طوپی پینے ہی ڈای خدا کر رکھیں تو صحیح کیلئے آپ اسے طوپی پینا رہا ہے لگانے تو نہیں چینل لگائے لگائے سانم بلوش کو جانتی ہے سانم بلوش کو جانتی ہے ہاں سانم آپ کو تو میں بہت شعر سانم آپ تو آپ لگاؤ نا وارای کے سالتا 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 ہے ڈای کے سالتا ہے ڈای کے سالات خلال اللہ کہا ہے یہاں ہمارا ہے کہ میں نے تل سے راستے لکھایا اور ابھی تک پرمات کریں اللہ کو دعا کروں گا آپ کا وہ بھی آج ہے تو آپ لہو بھئی ہمیں بات تو کریں لو بھئی آپ کو ترے بات کریں ہمارا ہے کہ میں آپ کو کلی میں کلی چیلنے والاگر چلی سے ہی نکل گیا آپ ماشاللہ سے فائیں بھی اپنے مجھے آج آپ کے لئے براتے ہیں جی 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 مجھے گاہی ماشاء اللہ آپ کی شوائے سے بابر چیز ہے آپ کے بلکل آپ کے گئی ہے بی بی تو بلکل آپ کے گئی ہے دونوں پہ گئی ہے دونوں کی جیسی ہے دونوں پہ گئی ہے ملو جی میرے جیسے انٹر بھی میرا ختم ہوں خود ہی انٹر بھی ابھی 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 تو شو ختم ہوگیا ابھی تو شو ختم ہونے والا میں تو پانچ داس منٹ میں نگل جاؤں گا تو آپ میرا جو ختم کریں تو آپ میرا جو ختم ہوں تو آپ میرا جو ختم ہوں بہت منٹیں باہت کم آپ کو نیچ ملتی شروع تو یہکی ہے بس پر اپر اپنے نیا دی دا ایرسن نیچن بسے اب خوش ہونا چاہیے میرے شوہر پیچھے جانے سارے لوگ پاگل ہیں اور وہ میرے پیچھے پاگل ہیں آپ کو سما کا وفیس ملتے ملتے ٹائم لگ جانے تب تک کمیں نکل جانے میں نے اپنے ناکا بندی کروا دیتا ہے اپنی سے دیتا ہے اب میں بات کروں گی یہ آپ سنم اپی سے بات کرے اپی تو اپی تمہاری آنٹی میری اپی اپی بولا تھا اچھا جی بہت شکریہ تینگی سو مچ آپ جو بھی ہیں خوش رہے آباد رہے اور آپ بہت خوش سنم سنم جی سلام علیکم واریکم السلام واریکم السلام آجو 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 صبح وہ اتنا خود گوار کر دی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا بس دیکھ لیں آپ اس وقت پورے پاکستان میں سے سے زیادہ خوش قسمت خاتون ہیں جن سے محمد آمیر نے صبح صبح بات کی ہے لوگ ترستے ہیں تڑپتے ہیں میں آج ان کے لئے سیلیبریشن کر دوں گی اپنے پورے کاندار کو رات کے کھانے پر بلا دوں گی واہ سوئی تینکی سو مچ میری ایک پچھر تو بنتی ہے نا یہ بتایا نا یہ سیلیفی تو بنتی ہے اب اب ہمارے پاس دیکھیں نا ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ انکیتی بڑی فیان ہیں آپ کی بات ہو گئی اب نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کی پکچر بھی کھٹوا لیں گے ٹھیک ہے نا بہت شکریہ تینکی سو مچ شو ختم ہو رہا ہے اوکے جی اب آج رہے خدا فر لیکن آج اس پرچھول والے آمیر کی وجہ سے نہیں دیکھ سکی آجا دیکھ لیا آپ نے مس کر دیا لیکن شکر ہے آپ نے چانل لگا لیا بہت شکریہ تینکیو تینکیو بہت سارا پیار تینکیو ہائے کہہ رہی ہے میں دعوت کروں گی گھر میں سب کی کیونکہ میری محمد آمیر سے بات ہوئی ہے آچھا جی علی حیدر جو ہے محمد حیدر محمد حیدر کا بردے ہے تو اگر آپ ان کو وش کر دیں چھوٹا سا بچہ ہے کسی نے فرمائش کیے کہ محمد حیدر کو وش کر دیں ہیلو محمد حیدر آپ کو ہیپی بردے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اچھی بہت ساری خوشیاں دے خوش رہے آباد رہے بیل دن ویشیو بیسیو بیسیو لکھ فوریور فیچر بیلی اکی کسی بھی کپل کو ان میں پاس بہت کم ٹائم ہے کسی بھی کپل کو کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو پبلک کو عورتوں کو پاکستانیوں کو جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دیرا جائیں گے نرجیس ایم ایسی بھی کپل ایسی بھی کوئی دل کی بات اگر آپ پارٹنر ہوتے ہیں ان پر ترس کریں ان کو سپورٹ کریں ہر سیچویشن میں اور جس جسر کبھی بھی کچھ ایسا نہ کریں جو ان کو ہرت کریں اگر وہ آپ پر ترس کریں جو کہیں میں بولوں گی کہیں مممہ ایسی بھی ترس کریں اس کو کائم کریں ٹھیک ہے نرجیس کونسی بات ہے سب سے زیادہ ہرت کرتی ہے مجھے مجھے امیر والا ہے یہ بکوز ہم لوگ ایسے ہیں کہ بلکل ہن دل سے ہنڈر پرسند کر کے کرتے ہیں اگر سامنے آمیر تو پھر بھی فرگیویں گے ہیں میں تو بلکل نہیں فرگیو کر سکتا ہے میں بھول کر دیتی ہوں لیکن ہرٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہنڈر پرسند دے رہے ہو اور ایسے ہی فضول میں کوئی پھر بھی آپ پہ ڈاوٹ کرے یا آپ کے پیار پہ یا جو آپ کر رہے اس پہ ڈاوٹ کرے یا پیچھے سے کچھ بیک بائٹ کرے میں آئی جس کھاں سٹانڈ دار میں پرسنلی آمیر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اور آپ کو سب سے زیادہ بات کیا ہوت کرتی ہے لوگوں کی عوام کی پبلک کی یا پھر اپنے دوستوں کی میں نے یہی بتایا تھا کیونکہ جب آپ ایک بندہ آپ کو ہنڈر پرسند دے رہا تو آپ اس کو ہنڈر پرسند دے کیونکہ چلاکیوں سے کچھ نہیں ملتا یہ میری لائکس پرینس ہے کہ آپ جب بھی شورٹ کارٹ یا کسی کو ڈوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود ہی سٹرگل کرتے ہیں حونسٹ رہیں اور جب آپ حونسٹ رہتے ہیں آپ کے راستے سارے صاف رہتے ہیں یہ میرا بلیو ہے کہ آپ کی جب نیت صاف ہوتی ہے آپ کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں الحمدللہ میں نے دل سے آج تک اللہ سے جو بھی مانگا ہے مجھے ملے کیونکہ میری نیت صاف ہوتی ہے ہر چیز کو لے کے وہ چیز اللہ نے مجھے دیا اچھا بھئی بہت ساری کال ساری ہیں جن سے میں آمیر کی بات نہیں کروا سکتی ہے اس وقت لیکن ہم آپ کو ازادی مقس بھیجیں گے جن پہ آمیر نے جو ہے وہ سائن کیا ہے نرجس کی سیگنیٹرز ہیں وہ ہم آپ کو بھیجیں گے کل کا شو ضرور دیکھے گا سانیا کو ستین کو سب کو جو بھی نام ہے میں ابھی مکس کر جاؤں گی تو سب کو انشاءاللہ ہم بھیجیں گے اور کل کا شو ضرور دیکھے گا نو بجے بنو سما کی آواز پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ پاٹسپیٹ کیا تو ان میں سے سولہ آوازیں ہم نے چنی ہیں اور جو جیتے گا اس کو ملے گی گاڑی تو کل سے یہ کامپیٹیشن شروع ہوگا ہمارا ساتھ دیجئے گا اور اس خوبصورت کپل کے لیے اس سے خوبصورت اعفیٰ میرے پاس اور خوش نہیں تھا تینکیو تینکیو اور آپ کو ہمیں ایک فریم دینا تھا جو ہمارا دپارمنٹ ہے بیٹ پالے جو تھے وہ زرہ لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں ہے لیکن سلمان بھائی زرہ آپ رات تب مجھے بھیجیں میں پکچرز بھیجوں گی ان کو وہ فریم دینا ہے مجھے تینکیو سو مچ ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں بری نظر سے بچے رہیں اور ایسے ہی دوست رہیں جیسے آپ لوگ ہیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور ہمارے شو کے لئے کوئی کومنٹ دیں میرے لئے بھی پلیز میرے لئے بھی کومنٹ بہت دوستوں کے لئے بات کرتا ہے تو اب میں دیکھتی ہوں میرے لئے کیا بات کرتا ہے نہیں میرے لئے میرے لئے اب آپ کو دے دیا میسیج ماشاءاللہ جس طرح آپ I think guest کو عزت دیتی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور اس طرح دیکھتا ہے کسی کو I think یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے guest کے لئے جو کسی شو میں آتا ہے کیونکہ اس کو رسپیکٹ دینا سب سے اولین ترجیح میرے خیال میں ہونی چاہیے اور جو آپ دیتی ہیں اور I think ایک host کی best host کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے guest کو رسپیکٹ دیں آہ that's a compliment thank you نرجس آپ کا تو میں یہی ایک بولوں گی آپ کے شو میں میں نے کیا یہ آپ کا شو اب آفیلہ کے ٹھون آہ آہ I know you all but now I'm not going to my show and I'm not going to my show ٹھیک ہے اب اس کا birthday ہوگا وہ بھی ہم کریں گے ٹھیک ہے جی آپ سب سے اجازت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اللہ نے چاہا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور جانے ان جانے میں اگر ہم میں سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی کے دل آزار ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے گا خدا حافظ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی نو بجے پاکستان زندہ بار زندگی رہا